سادق کی بات ہے سادق اول سادق اثانی ویسے تو چودہ کے چودہ سادقین ہیں اور ان سے بڑھ کر استقصد سادقین ان سے بڑھ کر سادق کون ہوگا لیکن یہ بڑا خوبصورت انتظائج بنتا ہے بلکہ بڑا اچھا آرٹیکل بن جاتا ہے کہ پہلے سادق کی زندگی کا جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے اور تاریخ امامت کی جو سادق ہیں یا تاریخ معصومیت کے جو دوسرے سادق ہیں ہمارے چھٹے امام حضرت امام چعفر صادق علیہ السلام ان کی زندگی کا پہلا سٹیٹمنٹ از رسول سمبولیکلی ان کی زندگی کا آخری سٹیٹمنٹ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے سادق اول پیغمبر کا جو سٹیٹمنٹ ہے سمپل کولوڑایلاللہ تفلو سادق ہے ثانی ان کی زندگی کا جو آخری سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلے سٹیٹمنٹ سے ہنٹریڈ پرسنٹ اکراتا ہنٹریڈ پرسنٹ چھٹے امام کا آخری جملہ کیا ہے اوہ وصیر کی روایت چھٹے امام کی شہادت کے بعد آئے کہتے ہیں میں جب آیا تو چھٹے امام کی انتقال ہو چکا تھا شہادت ہو چکی تھی میں تازکیت کے لئے گیا تو چھٹے امام کی گھرانے کی خواتین میں سے ایک خاتور ظاہر کیوں کنیش تھی وہ آئی اور آکر اس نے اس نے کہتے ہیں جو تکلفات ہوتے ہیں کہ بھئی بیٹھایا فاتحہ پڑھی وغیرہ جو بھی سلسلہ تو عرصہ تب کیا مولا اس لجنہ سے چلے گئے دل دکھی ہے آنکھوں میں آسو آگئے جو بھی سلسلہ تھا اب ضائف کیا تھا ایسے واقع پر جو بات ہوتی ہے مرہوم کے حوالے سے ہی ہوتی ہے اور جب امام معصوم کی ذات ہے تو پیر امام کو حالے سے بات ہونا تھی انہوں نے پوچھا کہ مجھ بتا امام کی باریں تو وہاں سے یہ روایت سامنے آئی ابو وصیر کی روایت کہ اس خاتون نے کہا کہ ابو وصیر اگر تم ہوتے آخر وقت میں تو بڑا عجیب منظر دیکھتے چھڑے امام نے ابھی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے سارے اب بعض روایتوں میں عزیزوں کا لغز ہے بعض شاگرتوں کا یہ نہیں جو مین کرین تھی ان کو بلائے آپ نے پاس اب چھڑے امام وہ آدمی جس نے ہزاروں کی تربیت کی ہے اور آج ہمارا پورا دن قال الباخر قالت سادے تو قالت سادے کیتنا کہ ہمارا مذہب عذاب جعفری بن گیا تو کہا اس تو چھڑے امام نے سب کو جمع کرنے کے لئے کہا جب سب جمع ہو گئے تو امام نقاط کے عالم میں تو ظاہر سی بات ہے سکرات اور وہ جو موت کی کیفیت ہے اس حالت میں امام نے آنکھوں میں کھولا اب گویا ظاہری اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اتنی طاقت نہیں کہ لمبی چوڑی بات کی جائے اس وقت میں نے مولا نے ایک جملہ آخری میں ارشاد فرمایا جو زندگی کے آخر جملوں میں سے وہ جملہ کیا ارشاد فرمایا فرمایا خبردار یاد رکھنا ہماری شفاعت ہرگز 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 اس انسان کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہو ابھی کسے بات ہو رہی ابو بصیر خود سامنے موجود نہیں ہے لیکن جو ابو بصیر کی کیٹیگری کے لوگ ہیں ان سے بات ہو رہی ہیں جو دسیوں سال سے دہائیوں سے مسلمانیں مومنیں مولا کے آت پر ایمان لات چکے ہیں ان سے بات ہو رہی ہیں نماز نہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے نماز کو حقیر سمجھنا نماز کو دس ایسپیکٹ کرنا اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہیں اور یہ وہ مجالس ہوتی ہیں یہ جو دروس ہفتہوار ہوتے ہیں یہاں پر آپ ظاہر سی باتیں کہ آپ خالصتا سننے کے لئے آئیں یہاں پر اب والا وجبہ نہیں کہ آپ نعرے لگیں کہ تو بات چلے گی اور نہ نہیں چلے گی تو اچھا لگتا ہے سادہ سادہ الفاظ میں بات کرنا من استخف اب السلات نماز کو خفیر سمجھنے والا نماز کا استخفاف کرنے والا نماز کو ڈس ایسپیکٹ کرنے والا نماز کو کم ویلیو دینے والا ابھی کم ویلیو دینا کیسا ہے میں آپ کو کٹہرے میں نہیں کھنڈا کرنا چاہ رہا ہوں لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے زندگیوں کا مزاج ہے خدا نے ہم کو اتنا طاقتور ذہن دیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم کو سیکنڈز لگتے ہیں یہ ڈسائیڈ کرنے میں کہ ان دو چیزوں میں سے زیادہ اہم چیز کونسی ہے اور کم اہم چیز کونسی ہے یعنی سیکنڈ تو بہت زیادہ ہو گیا مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں مائکرو سیکنڈ مثلا فرض کرنے میں نے ایزا پہلے بھی دی تھی آپ فون پر بات کر رہے ہیں موبائل بات کر رہے ہیں سامنے سے کوئی آ گیا اور وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے آپ کو سیکنڈ سے بہت زیادہ ہے سیکنڈ کے ہزارے حصے میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس فون والے کو روکنا ہے یا سامنے والے کو روکنا ہے کبھی بھی آپ کا عمل ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا یعنی آپ اس پر غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ پہلے فون والے کی بات سنیں گے نہ ہمیشہ ایسا ہے کہ آپ فون والے کے روک دیں گے سامنے والے کی بات پہلے سنیں گے کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ فون والے سے کہیں گے یار ایک منٹہ جی بولیں کیا کم سامنے والے سے بات کی اور کبھی جنابی علیہ آپ ساندھلے سے کہیں گے ایک منٹ آم میں بات کرلوں پھر آپ سے بات کرتا ایسا ہے کی نہیں ہے یعنی within seconds seconds تو میں نے کہا نا again بہت زیادہ ہو گیا آپ نے ایک second کے اندر تیہ کر لیا کہ اس وقت جو فون پر اس کی importance زیادہ ہے یا جو سامنے سے آ رہا اس کی importance زیادہ ہے یہ آپ کو decide کرنے میں ایک منٹ لگتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اس کو ترجیح دی یا اس کو ترجیح دی بات یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی آپ سے بات کر رہا ہے جب ازان کا وقت آیا تو اس وقت پروردگار آپ سے بات کر رہا ہے ہیہ علی الصلاح ہیہ علی الفلاح آجا ایک second میں آپ decide کر لیں گے معبود رخمان ذرا کام ہے کتی دیر کا کام ہے پانچ منٹ نہیں آدھا گھنٹہ نہیں ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے آجا تو انظار کر آپ مجھے منداری سے بتائیے جہاں آپ اپنے آپ کو صاحبِ عزت سمجھ کے جاتے ہیں اور وہاں آپ کو کوئی دس منٹ انتظار کروا ہے آپ کو کتنا بھاری لگتا اس کی جگہ ایک گھنٹہ انتظار کروا ہے آپ کو کتنا دل میں تکلیف ہوتی ہے دو گھنٹہ انتظار کروا ہے آپ کسی اور کو نہیں رب العرب آپ کو آپ کا جینا مرنا دولت عزت شہرت والدین گھر کاروبار پیسہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ کہنے تو رکھ میں یہ کرلوں خیوات آتا ہوں تیرے پاس من استخف اب السلات اب سوچنا خیر اس کا جواب ہے کہ اس پروردگار میں خود ہی اجازت دی ہے وہ میرے لئے آپ کی شاید مزاج کو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے بارہ بجے سوا بارہ بجے ازان کا وقت ہو گیا ہے چھے بجے تک اٹھائے میں پڑھ لینا لیکن وہ معبود کہتا ہے کہ جو دیکھ کیا کر رہا ہے اور اسی وجہ سے جب ہم پیغمبر کے پہلے کے جملے کو سنتے ہیں کولو لا الہ الا اللہ تفلہو اب یہ مشلے ہفتی کی بات ساری آگئی مجھے بات کو آگئے بڑھانا تھا انہوں بڑھاتا ہوں جلی سے بات کو آگئی لیکن یہ بات مکمل ہو جانے تھے کہ ادھر پیغمبر کہہ رہے تھے کولو لا الہ الا اللہ تفلہو تو کولو لا الہ الا اللہ تفلہو اس دور کے مشرق کے لئے جتنا مشکل امتحان تھا میرا اور آپ کا امتحان اتنا مشکل نہیں ہے اس دور کے مشرق کے لئے سارے خداوں کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کہنا جتنا مشکل تھا اس کے مقابلے میں فجر کی نماز پر کمبل کو چھوڑ کر آنا مسلح پر اتنا زیادہ مشکل امتحان نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے کہ وہ بڑے امتحان میں پاس ہو گئے اس دور کے مشرق مسلمان بن گئے ہم آج کے امتحان میں فیل ہوتا جاتا اسی نماز کے تک اگر بات کریں تو آپ عجم تحرین کی مزاج کو سمجھیں عجم تحرین کی تعلیمات کو سمجھیں روایتوں کے اندر ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر جملہ نظر آیا ایک مومن کے ایمان کا پیرامیٹر جسے آپ کے ٹیمپریچر ناپنے کے لئے آپ کہتے ہیں تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں جسا آپ کے ٹیمپریچر کتنا ہے ایک پیرامیٹر ہے یہ اگر یہاں تک ہو گیا تو زیادہ ہے بخار یہ ہے تو کم ہے یہاں ہے تو نارمل ہے امام فرماتے ہیں کسی کے ایمان کو ناپنے کتنا تو اس کا ترمامیٹر کون سا ہے اس کا پیرامیٹر کون سا کس اسکیل پر ناپنے گے امام نے فرمائے نماز کے ٹائم پر دیکھ لو کتنا سیریس ہے نماز پڑھنے کے معاملے یعنی خدا کی طرف سے پیغام آگئے حیاء اللہ صلاح اس کے بعد تم کتنا انتظار کروا رہے اسی سے پتہ چلے گا تم کتنے پکے ہو تو زیادہ کی رامی بات یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کتنے ایسی مثالیں ہیں انسان اپنے سب آرڈینیٹس کے اندر کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ آرڈر کرے خاص طور پر جس کو تنخواہ دے رہا ہے آج کا مال نہیں تنخواہ دیتا کتنی ہے دس دار پگرہ سار بیس دار پچیز دار پچیز دار لاکھ روپے یہی وانا جس کو آپ پانچلا دس لاکھ تنخواہ دیتے ہیں اس کو تو ایسے بھی آرڈر نہیں کر سکتے آرڈر کو آپ کریں سکتے ہیں بیس پچیز دار والے کو ایسے یہ اور اس سے آپ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں اس دس دار پندرہ دار بیس دار جس کو آپ نے آرڈر کیا کہ وہ آپ کے آرڈر کو اگنور کرے یا آج کے لیگمین میں اگنور مارے آپ کو پسند نہیں کرتے آپ پرفردکار سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زندہ کی پر اس کی بات کو اگنور مارتے رہے اور وہ پسند کرتا رہا یہ دوسری بات تھی کہ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے عقیدے پر کام کیا اچھا مجھے سے لگتا ہے کہ یہ جو عقیدے پر کام کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو جب پوری دل و جان سے لا الہ الا اللہ آ جائے گا تو یہ عقیدہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے خود بخود عمل کے اندر یعنی وہی جو پیغمبر امام نے فرمایا کہ کسی کے ایمان کو پرخنائے یہ لا الہ الا اللہ کتنے دل سے کہہ رہا ہے سو میں سے سو لے رہا ہے یعنی میں اور آپ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں پیغمبر بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں مولا کانیت بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیغمبر کے ہمارے نمبر برابر ہیں انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا ہم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ کا نمبر کم میں زیادہ ہیں یقیراً اب وہ کم زیادہ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں ایک بنیاد بتا رہے ہیں مولا امام چڑھے امام ہمارے کہ بابا نماز کے ٹائمم پر دیکھ لو کتنا سیریس ہے نماز کے بارے میں اس کی بنیاد پر نمبر کم اور زیادہ ہو جائیں گے